موسیقی 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 بایتی کرکیٹر گوتم گمبیر نے بال ٹیمپرنگ ماملے میں آسٹریلیا ایک ہلاڑی سٹیف سمیت اور ڈیویڈ بارنر پر ایک ایک سال کا بین لگائے جانے پر کئی سوال اٹھا دی ہیں گوتم گمبیر کا کہنا ہے کہ کہیں ان دونوں کھلاڑیوں کی بغاوت کی سزا بین کے طور پر تو نہیں ملی ہے گوتم گمبیر سٹیف سمیت کو پریس کانفرنس میں روٹا ہوئے دیکھ خود کو روک نہیں پائے اور انہوں نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کیے جن میں سے ایک کافی ایموشنل بھی تھا گمبیر نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں سے اپیل کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ سٹیف سمیت کو بھرشت نہ کہیں اپنے پہلے ٹویٹ میں گوتم گمبیر نے لکھا حالانکہ کرکٹ کو بھرشتہ چار مکت ہونا چاہیے لیکن آسٹریلیا ایک ہلاڑیوں پر لگایا جانے والا پتیبند تھوڑا کٹھور ہے کہیں سٹیف سمیت اور ڈیویڈ وارنر ویتن بنتی کے لیے کیے گئے ویدرو کا مختار تو نہیں کر رہے اپنے اگلے ٹویٹ میں گمبیر نے رکھا کہ سٹیف سمیت کے پتا اور ان کے پریوار کے لیے برا لگ رہا ہے آشا کرتا ہوں کہ میڈیا اور آسٹریلیا کے لوگ ان کے پریوار کو ٹارگٹ نہیں کریں گے بین سے زیادہ ایک دھو کے بعد کہلائے جانا بہت بڑی سزا ہوتی ہے جانے کی صاف طور پر گوٹم گم بھی اسٹیف سمیت کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ اسٹیف سمیت کا ہر کوئی اب سپورٹ کرتا ہوئے نظر آ رہے ہیں نیکسٹ نائن سپورٹس ٹیس کی ریپورٹ موسیقی